کان سنے ہوئے مانوی دل سنے ہوئے دیو جو دلوں سندا ہے وہ دیویوں نہیں جاندا ہے اوہ دے اندر دیوتیاں وارے گون پیدا ہندے ہیں پر اے میڈل مدھیم گتی ہے سنندی سب تو اتم گت ایک ہور ہے سنندی سب تو اتم بیدی ایک ہور ہے سنندی اور وہ کیڑی ہے وہ بھی سمجھ لو کہ کان سنے ہوئے مانوی دل سنے ہوئے دیو آتم سنے تب برم میں لین ہوئے سکھ دیو اور سنت سکھ دیو جی کہندے ہے کہ کان نال سنے گا مانوی دل نال سنے گا دیو گھن پیدا ہوں گے پر جدو تو اپنی آتوان نال سنے گا یعنی اوہ بچن تیری روح تک پہنچ جانگے تیرے حصے تک پہنچ جانگے اوہ بچنہ دا اثر تیرے جیوانتے دیکھنو ملے گا پھر تو برم میں چلین ہوئے گا یعنی پھر جدہ بوند ساگر چلین ہو کے ساگر ہو جاندی ہے اسی طرح تو برم چلین ہو کے برم دائی روپ ہو جانے گا کیونکہ پریم نال سننی بھی گل ہو رہے ہیں ایسی پریم نال سنتا لیا مالکہ نال پریم ہے سنتانل پریم ہے بڑا میا آ رہا ہے بولی جان ایسی سن دے رہی ہے تھک دے نہیں ہیں آق دے نہیں ہیں سنے ہی جان دے ہیں پر اے صرف پریم نال سننا ہے حالے اثر تا ہی کیتا ہی نہیں ہے حالے انہوں زندگی اندر تیسی لیاندہ ہی نہیں ہے اور جدو ایسی او بچنا نو جو سمجھایا گیا ہے یہ فرض کرو ایسی سمجھایا کسی نے نفرت نہ کرو سب نال پریم کرو پریم نال سنتا لیا ایسی پر او ساڑھے جیونچ اثر نہ ہویا پھر بھی ایسی نفرت کرنی بند نہ کی تھی پھر بھی ایسی پید پاؤنا چڑھے پھر بھی ایسی اونچ نیچ جات پا دے دائریاں اندر بند رہ گے تیتا مطلب پریم نال سنتا لیا پر ساڑھی رو تے اثر کوئی ہویا نہیں اسکار کے پھر ڈیو گونتا آگے پر بھرم تک نہیں پہنچے بھرم تک پہنچن واس تے او بچنا نو پریم نال سنو اور پھر اونا تے اثر کرو اونا تے امل کرو اونا را اثر تو اڑھے جیونچ دیکھن نو ملے جدو سانو اپنے جیونچ دیکھن نو ملے گا پھر سورتی بھرم تک پہنچے گی پرماتما تک پہنچے گی اور جدو تک اثر کو اڑھے جیونچ دیکھن نو نی مل دا چاہے تسی جو مرجی کری جو تسی بھرم تک کدھی پہنچ نی سکتے چاہے جنیاں مرجی روڑ اندر روڑے پائی جاوے جننے مرجی بندہ پنگڑے پائی جاوے جننے مرجی بندہ لکھو پائے کری جاوے کرم کانڈ کری جاوے جات تک سانو سانتہ روچنا نا اپنے جیوانچ اثر دیکھنو نہیں ملے گا سانو منزل نہیں ملے گا اس لئے ایسی چند ہیں کہ سنو پریم نال پر توڑی روح تک پہنچے توڑی ہردے تک نہ رہ جاوے توڑی روح تک پہنچے کہ اوڈا اثر توڑی جیوانچ دیکھنو کیونکہ ایک بنابتی فل نہ ہوئے ایک کاغی دا فل ایک نقلی فل تیار کیتا باروں سینٹ سرکا دیتا اور بار نے سینٹ دی خشبو کنی کے دیر رہے گی وہ تا بنابتی ہے اصلی فل وڑوں کے مہک توڑے اندروں آوے او پریم توڑے اندروں آوے ایسے سچے فل وڑوں اور یاد رکھنا کہ سچے فل لی پرماتمہ دے کا ارتک پہنچ دے ہے جیوانچے سجان دے کامتا آ جاندے ہے پرکندے پر آن دے اگر بندے یہی کوشش ہوں دی کہ اصلی لے کے جاندے اصلی فل نہ دی مانا بنا کے ہی پہو آن دے گلے تک پہی جاندی ہے بنابتی تا سوفیاں دے یا بیٹھ دے آلے دوالے رکھنو یا کراچ رکھنو اور بنابتی کام آن دے اسی طرح جڑے بنابتی ہوں دے ہو کراچوں کے دنیا جو کی رہ جاندے ہے تا جڑے سچے پریمی ہوں دے ہو پربو دے در تک پہنچ جاندے سو اگر پربو تک پہنچنا ہے اپنے مالک تک پہنچنا ہے تا سچا پریم اندر ہونا چاہیتا ہے سچا عشق اندر ہونا چاہیتا ہے اس لئے آو ہن سما کافی ہو گیا ہے تھوڑا آخر لے وچنہ ہی طرف چلیے اور جس طرح دسیا کہ سنن دی کلا سو ایسی بھی پریم نال سنیے پر اس طرح سنیے کہ وچنالا اثر ساڈی روح تک ہو جانے اور نالے دو چیزیں ہور سمجھا دیئے کیونکہ ہر انسان چاندہ ہے کہ میرے جیونج خوشیاں ہوں میرے جیونج سکھ ہوئے میرے جیونج اندھ ہوئے میرے جیونج شانتی ہوئے میرے جیونج پیار ہوئے ہر انسان چاندہ ہے پر وہ ملے گا کدھا اوہ سانوں حاصل کدھا ہوئے گا اوہ تھی دا کسی پونچا گے کدھا تا ایتھے دسنا چام آگئے ایسی ہے کہ نندک سکھ نندک سکھ بیمان پکھاری بشے گامی دھن شب گتی بھیبچاری لوپی پریم شانتی ابھیمانی بارو مثے جو چاہت گھٹ پرانی اس لئے ایتھے دی گہرائی نوی سمجھ لاؤ کہ جس طرح بند نے کے لینا ہوئے نا کے لینا ہوئے تب بارو کہہ دن دے ریت نو تسی ریت نو بھالٹی چپا کے چاٹی چپا کے جنیاں مردی مدانیاں کمائی جاؤ ریت وچ مدانیاں کمان دے نال قدی گھٹ یعنی کے مکھن بندے نو نہیں ملنا کیونکہ ریت وچ مکھن ہے ہی نہیں تا جنیاں مردی کوشش کری جاؤ پوری زندگی لگے رو تو چوکک یہ ملے گا کہ تنوں اسے ہی طرح ایتھے جی ایسی چاندیاں شانتی ایتھے جی ایسی چاندیاں بڑکتا ایتھے جی ایسی چاندیاں خوشیاں تا اوہی چیز دشی گئی ہے کہ نندک سکھ جڑک بندینو آدت ہے کسے دی نندیاں کرن دی جڑک بندینو آدت ہے دوچیان دے셔서 اپر انگلی اٹھان دی جڑک بندینو آدت ہے خاندے کھاں خاند چندورا بولن دی ایتنا tire بندینو سکھ دی امید چھڑ دینی چاہی دیا انہوں کدھی سکھ ملے نہیں سکتا جے نندہ کرن والا کسے انہوں نندن والا کسے دی برائی کرن والا کسے انہوں برا کین والا چاوے کہ منہوں سکھ مل جاوے تا سمجھ لو ریت ویچ مدانی فیر رہا ہے جنہیں مرجی فیریا پائی کہ نہیں ملنا اس لئے نندہ کا آدمی انہوں کدھی سکھ نہیں مل سکتا نندہ کرن والے سکھ دور چلا جاندہ ہے اس لئے نندہ کا سکھ بے مان پکھاری اور ایک منگن والے انہوں کدھی سنمان نہیں مل سکتا یہ تسی سوچو کوئی منگے بھی اور انہوں سنمان بھی ملے مان بھی ملے تاک انہوں پکھاریاں تکارتا مل سکتی ہے پکھاریاں ڈانٹا مل سکتی ہے پر پکھاریاں دے اگے کوئی ہاتھ جوڑ کے نمسکار نہیں کرے گا مان نہیں دے گا جتنی دے گا منگڑ والے نوں جتنی منگڈا ہے اپنا سنمان نالی کھو لیندہ اس لئے تاکیا جاندہ ہے کہ پرماتما کے ہاتھ کیوں جوڑ دے ہے کیونکہ وہ صدا دلدہ ہی ہے کدھی ساڑے تو منگڈا نہیں ہے جڑا گار کرنا اگر ایسی بھی پربو وڑا اپنے اندر پیدا کر لیے کہ میں کدھی اہوں نہیں کرنا میں صدا اہوں ہی رکھنا ہے تا ہر جگہ توڑا سنمان ہوئے گا کیونکہ جدہ ہی توڑے ہاتھ ہوں ایتنا کرن دی آل کو پہ گئی تسی اپنا سنمان کھولے ہے اس لئے مانگڑ والے نوکری سنمان نہیں ملدہ نہیں تاکہ کدھی کچھ بھی گار کرنا تو آڈے کر کوئی مانگڑ نہیں آوے مانگڑ نہیں آوے مانگڑ نہیں آوے تو آڈے مانجھن دے کتھے مانگڑ آیاں در ہو جائے کتھے ہفتے وال مانگڑ آیاں دے اور کئی ویرات ہوندہ ہے کہ بندہ کار ہوندہ ہے تاں ہی دروجہ باندھ کر دیں ہوندہ کہ دیو درا گار کر ندھے نتھو لال دا دوست سی نتھو لال دا دوست سی جدو بھی انہوں کوئی لوڑ پہنی منگڑ آیا نتھو لال دے کر ایک بار ہویا دو بار ہویا چار بار ہویا چھے بار ہویا دس بار ہویا آخر نتھو لال بھی گسہ آگیا پتنی نو گسہ آگیا ہر ویلے منگڑ نہیں آندا ہے اور آج پھر آ رہے ہیں دوست نتھو لال نے کوتھے دی شاتو ہی دیکھ لیا اور اپنی کار والی نو کہتا کار والی نو کہتا کہ جدو آوے دروجہ تے دب نالی کہنے آج کارے ہینی ہو کتے گئے ہوئے ہیں ادھر کجرت رب دی دوست نے نتھو لال نو دوڑے جاندے نو تھلے دیکھ لیا کہ نتھو لال ہونے 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 اتریا منو دیکھ کے دور کے تھلے بڑ گیا ہے ہونوں نا دروجہ کھڑ جایا پتنی نے دروجہ کھول لیا بچے سر کےہر بڑ گیا کہنے کہ اسی دور پیٹس کے س ان باقیم ہیں باتنی ہیں کہنے کیوں کار Argische میکی ہمارے ہونے 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 دیکھ بہد اسی دگ کاری ہے بچے سر کے بچے سر کے سوروں نے دینے ہونے قوشیت اور neolیک کے سوروں نے کہنا نہیںamerا کہ میں دیکھا ہے انہوں نے اندر ہی ہے تو یہ ایک بار آئی تو مارو دیکھو سنیں میں کہہ دیتا نا وہ ہے نہیں وہ گے ہوئے ہیں وہ دوست گندے لے کر دھنیا گلہ کر رہے ہو میں تو انہوں نے دیکھا دستو جا کے میرا مطر ہے میرا مطر ہے نتھولال دستو جا کے انہوں کیوں دستو دست ہی جا کے آب آئی تو مارو او کروالی گندی نتھولال دیگنی میں تو انہوں نے اندرہنی تو نے اسے کیوں کر رہی ہو کیوں کر رہی ہو جیدو کیندہبچ مندہ میرا میرے جانتا جناہاں آئے دےو اندرہی آؤں یاو نتھو لالوں غصہ آیا کہ گل مندہ نہیں باہر آگے کہیں لگا کمریں جو باہر نکلیا کہتا میرے کار والی بلنی مندہ ترکہ میرے مجھرے دا ختم ہے سوار تو دن پہنیٗ ہے چکی مسار ہے نہیں کر رہے نی تو ایک بار نہیں مندہ کہتا مطردہ تیری یہ تنو میری کار رہی تے جکین ہے نہیں آج تو ختم میری مطردہ کیا کہ دروجہ بند کرنے بہانا چاہی دا سی مطردہ نو توڑندا کیونکہ ہر ویلے منگڑی آندا ہے جیڑا منگڑا ہے بندے دی کوشش ہوندی کسی ترے دنے رو رشتہ نو توڑ لیا جاوے نا رہے گا رشتہ تا نا کردی دوارہ سا نو منگ منگ کے تنگ کرے گا کیونکہ مسیوت جدو انسان تیاندی ہے تک کسی نے بڑا پیارا لکھیا ہے کہ جدو مسیوت کسی انسان تیاندی ہے بندہ کسی کو مدد مانگ دا ہے بندہ کسی کو ہیلپ لیندہ ہے تو مسیوت تا چند دنہ دی ہوندی ہے پر احسان ساری زندگی دا رہندہ پھر بندہ ساری زندگی سناندہ رہندہ ہے جو دن رات احسان کروی رہا تا کدھی سناندہ بھی نہیں ہے کدھی جتاندہ بھی نہیں ہے اور دنیا نو خوش کرن دی دن رات کوشش کر رہے ہیں تا جیڑا مالک دیکھے بھی سننو کدھی سناندہ نہیں ہے اوہ دی خوشی دی کدھی فکر نہیں کیتی اوہ دی یاد نہیں کیتا اوہ دا کدھی سمرن نہیں کیتا اس لئے آو سمجھئے کہ اپنے مالک دا سمرن کریے کیونکہ اگل یاد رکھو کہ منگن والا پکھاری ہوندہ تا دین والا داتا ہوندہ ہے مانگ کے تسی آپ ہی پکھاری بن جاندے ہو یہ تسی بھی دین دی کلا سکھ لمو تا تو اڈا نام بھی داتیاں چاہ جاوے اور یہ ہن بندہ کہوے دینہ میں کی دیما میں گریبہ میں کی دے سکتا ہے تا ہندوستان دی کے گل بڑی سننو لگ دی ہے پیاری کہلو یا خاص کہلو کہ ہندوستان دے پیچھ گریبی دے کارن پڑھائی چھڑن والے بہت مل جانگے کہ میرے پڑھن دی چھلا بہت سی پر گریبی دے کارن میں پڑھ نہیں سکے گریبی دے کارن پڑھائی چھڑن والے بہت مل جانگے گریبی دے کارن سیوہ چھڑن والے بہت مل جانگے کہ میں گریب سی سی سیوہ نہیں کر پایا یا سیوہ نہیں کر ہوں دی گریبی دے کارن ست سنگ پیچھ جان والے بہت مل جانگے کہ میں گریپی دے کارن ستسنگ چھڑ ہو گیا میں تو کیونکہ کرایا نہیں سی میں جان ہی سکے سو گریپی دے کارن کئی کہتے ہیں میں تو ساتسنگ نہیں جا ہویا میں تو پڑھائی نہیں ہوئی میں تو سیوہ نہیں ہوئی گریپی دے کارن ساتسنگ چھٹ گیا گریپی دے کارن پڑھائی نہیں کر ہوئی گریپی دے کارن سیوہ نہیں کر ہوئی سیوہ چھٹ گئی پڑھائی چھٹ گئی پر ادنا دا ہندوستان جی ایک آدمی نہیں ملیا جینا کیا ہوئے گریپی دے کارن میں بیڑیاں چھٹ دیتی اوہ گریجے پیسہ نہیں تائمہ بھیڑیاں چل رہے ہیں سے کرتاں پی رہے ہیں تہمہ شرعہ سیاہی خدنی چاہے موٹر سائیسل پالٹل پالٹل Update مالدی کالے ہیں جے پیسان مختلف چھڑ نہی enmatically جیدیک میں رابطوں دور کردے ہو چھٹو باقی دین دی پاونا تا دین دی پاونا آجے تو آجے کو پیسہ ہے نہیں تاکہ سمائل تا ہے نا دین دی کسے نو دیکھ کے سمائل دے دو مسکراہت دے دے دو انو کسے نو دیکھ کے دعائی دے دو کہ رب تیرا پلا کرے اگر دین دی گالنا تو بندے کو بہت خوش ہے دین دو پر جے بندہ ہی کنجوس تا سیوہ تا سیوہیا ہے یہ لکھاں دی نہیں کر سکتے ایک پیسے دی بندہ کردہ ہے تو دا فڑوی بندے نو ملکے رہندا ہے ایک روپے دی بھی کردہ تو دا فڑوی بندے نو ملکے رہندا ہے اس لئے کہیں دے سیوہ نہ چھڑو سمرن نہ چھڑو ست سنگ نہ چھڑو یہ گریبی دے کارن کو چھڑنا ہے تا نشیہ نو چھڑو اے شراب چھڑو بیر چھڑو اے پانگر تماکھو اے جو انسان چرچ گنجے خاندہ پھردہ ہے یعنی جو برائی ہے اوہ دا تیا کرو گریبی دے کارن کرنا ہے تو اوہ چیز نو دور کرو کہ بہانہ مل گیا کہ لیا بھی آج سگڑ نہیں پینی کیونکہ جیو چھے ڈبی خریدہ نو پیسے ہیں نی اور بیڑیاں چھوٹ نہیں ہیں کیونکہ بیڑیاں گریدہ نو پیسے ہیں نی فیتہ مجھا بھی آندا کہ شکر ہے گریبی آئی تا کچھ پلا کر آگئی پر بندے تے گریبی تا آندھی ہے اوہ دے نال جیڑے پون کرم کردہ ہے بندہ اوہ کرم کرنے بند کردن تا گریبی دور کتا ہوئے کیونکہ سیوہ کرانگے سمرن کرانگے چاہے تھوڑی کرانگے پر جدو نیکی کرانگے تا اوہ دا فلسانو جیونچ مل کے رہے گا تا جے ایسی سوچیے کہ شراب دیاں تین تین چار چار سو بھدیاں بوتلاں خرید کے پی لے یہ تا اوہ دے نا برکتان آن گیاں تا اوہ تا پھر جو کر دے وچہ ہے اوہ ہی انسان گواہ بندہ ہے برکتان چلیاں جان دیاں کیونکہ برکتان بوتلاں چا نہیں ہے برکتان نشیاں چا نہیں ہے برکتان پربودے سمرن چاہے برکتان سنتان دیا دواما چاہے سنتان دیا سنگتان چاہے اس لئے سنگت چاہے بیٹھو پرمات مارا سمرن کرو نیک عمل کرو دوزیاں کنو دواما لگو ادہ دے کرم کرو جنہ دوزیاں تو انو دواما دین تا اوہ دے چاہے برکت ہے اوہ دے چاہے پربودی رحمت ہے اس لئے آوہ سمجھئے ان سما کافی ہوگا آخر لے بچنا چلیے کیونکہ یہ شبد نو پورا کرنا پہ ایسی تف ایک ادھا گھنٹا ہور لگ جانا ہے کیونکہ یہ دے چھے چیزیں سمجھایاں گیاں ہے اس لئے آج ایتھیں یہ شبد نو کر دیں کسے اگلے ساسنگ یہ شبد نو پورا کرانگے پر ایک بار پھر شبد دہرانا چامانگے کہ نندک سکھ بے مان پکھاری کہ نندک نو کدھی سکھ نہیں مل سکتا مان پکھاری اور جدو تک ایسی پکھاری بن کے مانگ دے ہی رماں گے مانگ دے ہی رماں گے تو یاد رکھو ایسی کدھی مان حاصل کری نہیں سکتے سنو سنمان کدھی میلی نہیں سکتا کیونکہ سنمان داتیاں دا ہندہ ہے مانگ دیاں دا نہیں ہندہ مانگ دیاں تا ٹھوکراں مل دیاں مانگ دیاں دے دروججے بند ہو جاندے اس لئے نندک سکھ بے مان بکھاری بشے گامی دھن شب گتی بھیبچاری لوبی پریم شانتی ابھیمانی بارو متھے چاہت گھت جو پرانی کہ تا وہی گل ہوگی کہ ریت نو متھ کے ایسی چندے کے ایسا نو مل جاوے تک کہ ایدانی مل دا لسی چو دو تا چودہ کے مل جائے گا کیونکہ جتھے ہیں اُتھے کوشش کرانگے پھر تا مل جائے گا جتھے ہیں ہی نہیں اُتھے کرانگے تا پھر تا سمیدی بروادی ہے اس لئے آؤ نیک عمل کریے نیک کرم کریے اپنے مالک دے سمرن دے نال اپنے مالک دے شبد دے نال جڑیے اور جتنا دسیا کہ آتما تو سڑیے تاکہ اینا وچنا دا اثر جیوانچ دیکھنوں بھی ملے تو سب تو پہلا ایننا ہی اثر کر لیے کیسی پریم کرنا ہی سکھ لیے کہ سب نال پریم کرنا کسے پرت پرتی ساڑے اندر نفرت ویر بروتا رہی نہ جاوے اور مانو بڑا گونڈ کیسی نمرتا اپنے اندر لے آئیے اہنکار دا تیار کریے کیونکہ جنہ انسان نمرتا وان ہونڈا ہے گل نیمیا نو گرو آپ لاوے نیمہ ہو کے چل بندیا جنہ انسان نمرتا وان ہونڈا ہے انہیں پرماتما دے کہا چھو اوچائی نو پاندہ ہے اچھے مقام نو پاندہ ہے اس لئی جتو انسان اندر بھی چھو گندی کلا آگئی نمرتا دی کلا آگئی جا انسان نے بھی پریم کرنا سکھ لیا تا پھر اوہ پرماتما خود چل کے آئے جس طرح ایک شیر ایسی قیدہ ہے ایتھے بھی جاندے جاندے ساتھ سنگ دی سماپتی تو پہلا کم آگے کہ وہ خدا ہے تو بندہ ہے وہ خدا ہے تو بندہ ہے اسے کھوجنے کہاں تلک جائے گا کہ وہ خدا ہے رب ہے وہے گروہ ہے اللہ ہے اور تو ایک بندہ ہے انسان ہے تیری ایک حد ہے تا اوہ پرماتما بے حد ہے وہ دی کوئی حد نہیں جی تو سوچے میں انہوں کھوج لما میں انہوں تک پون جا ما تا جیدی کوئی حد نہیں اوہ تک توں کی پہنچنا ہے اوہ تک توں کی پہنچنا ہے پھئی اس لئے وہ خدا ہے تو بندہ ہے اسے کھوجنے کہاں تلک جائے گا اور آخر لیلائے ایک اہی چیز سانو سمجھان دی ہے کیسے کی کرنا ہے کہ توں بندہ ہے وہ خدا ہے اسے کھوجنے کہاں تلک جائے گا دل میں پریم کی شمہ جلا خدا خود تجھے کھوجنے چلا آئے گا دراغ آر کر کہ توں بس اپنے دل دیوچ پریم دی شمہ جگہ لے توں اپنے دل جو پریم دی دیوہ جگہ لے خدا خود تنو خوج دا تیرے کول آجے گا کہ ایتھے ہے پریم دی روشنی کیونکہ جن پریم کیوں تے نہیں پربو پائے ہو جتھے پریم دی روشنی ہندی ہے جتھے پریم دی دیوہ جگہ دا ہے پرماتما پربو اوٹھے آپ ہی چل کے آ جاندہ ہے پریمیاں نو کتے جان دی لوڑ نہیں پریمیاں دے دوار دے تھا آپ ہی پربو آ جاندہ ہے اس لئے تسی بھی اندر پریم دا دیوہ جگہو تا تسی پاؤں گے کہ جسنو میں چاروں پاسے کھوجیا اوٹھا ہمیں اندر ہی مل گیا کیونکہ اوٹھا دی اندر ہی بیٹھا ہے اس لئے آؤ اس مالک نال سب نال پریم کریے کیونکہ سب نال پریم دا مطلب ہی ہے اپنے مالک نال پریم کرنا کیونکہ اوٹھا ہے سب دے اندر اس لئے جو اندر دلا جو فرق ہے جات پاتنوں لے کے بھید بھاو ہے انہوں مٹائیے اور اپنے مالک دا شکر کریے اپنے مالک دے شبد نال جڑیے اور اپنی زندگی نو اپنے جیون نو سفل گنایے اور ہن اوچنا دے نال ہی ایسی آج دے سا سندی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چرنا چرداز پہنتی کرانگے اس منزل نو حاصل کر سکو تو اڈے دلا چو نفرت ویر وروتہ ختم ہو جاوے اور تو اڈے سب دے ہردے چا سچا پریم پیدا ہو جاوے سچی محبت پیدا ہو جاوے اے محبت پرماتما نال نہیں اے محبت سب دے نال ہووے کیونکہ جو سب نال ہو گئی سب دے اندر ہی تا مالک بیٹھا ہے اوہ پربو بیٹھا ہے اس لئے مالک تو انو سب نو نام نال جڑن دی سیوہ سمرن کرن دی سو جی دے وے اور اپنی کرپا دیا دریشتی مالک توڑے سب دے ہمیشہ ہی بنائے رکھے اہی ساڑی اس مالک دے چرنا چرداز بیلتی ہے اور انتویچ توڑے سب دے اندر واسدے اس مالکوں ایسی پرنام کر دیا ساڑا پرنام سوکار کرو اور ساڑے بلو بندگی توانو سارے موسیقی